ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ پہ اگلی شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بک بریکن ریل کا آ رہی ہے اوڑی سا میں دوستو بی جے پی کی بہنگ کا طریقہ کی ہار جیاں آپ کو بتا ہے نگر نکائی چناؤں میں دوستو زبردست طریقہ سے موکی کھائی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جیہاں آپ کو بتا جے راہل گاندی کا ماسٹر سٹوک تھالی بجاؤ مہنگائی بھگاؤ جیہاں موڈی کی رہن نیتی دوستو اب موڈی پر ہی یوز کرے گی کانگریز اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کسان نیتہ راکیٹ ٹکیٹ کی موڈی سرکار کو چیتاؤنی بولے اس دیش میں ہوگا سب سے بڑا اندولن جیہاں اب دیش اندولن کی طرف بڑھ رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو آپ کو بتا جے صدیر چودری کا چینل جیہاں یوٹیوب چینل کو کر دیا گیا تھا بلوک کیونکہ ایک طرفی خبریں بتا رہا تھا جیہاں یہاں پر بھی روس کی پکش پارتہ کر رہا تھا اس کے بارے میں بتائیں گے وہی پر اگلی بیک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے سنجے سنگھ نے بتایا موڈی کو کٹ پتلی جیہاں بولے فرحال کٹ پتلی کی طرح کام کرتی موڈی سرکار دیش میں نفرت فیلاتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بیک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اکلیش یادہ دیں گے یوگی کو قرار امات جیہاں نیتا پرتی پکش کے روپ میں ایک سر میں سب نے اکلیش کو چنا تھا اور اب اکلیش نے جو ہے یہاں پر سب کا دھنیواد کیا اس کے بارے میں بھی بتائیں گے وہی پہ دوستو آپ کو بتا دے جیہاں پورو دوستو آپ کو بتا دے پورو جو ہے یہاں پر ادھیکاری یا پھر یوں کہہ سکتے دوستو کہ چناو آیا کو کافی قریب سے جاننے والے سی سی قریشی صاحب نے بی جی پی کے اوپر جم کر حملہ بولا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو مہنگائی کے خلاف اب پورے دیش میں دیش وی اپی اندلون کرنے جاری کانگریس اب آئے گا دوستو مزہ کیونکہ جب تک کانگریس مضبوط نہیں ہوتی جب تک وہ جگہ جگہ پردشن نہیں کرتی اب دوستو پورے دیش میں پردشن ہوگا اور وہ بھی دیش وی اپی کیونکہ مہنگائی کو لے کر اب موڈی سرکار کو گھیرنے کی رن نیتی بنا لیے خاص کر کر جب جب چار راجم بری ہار ہوئی ہے کانگریس کی اب کانگریس نے اپنی رن نیتی بدل دی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے تو کیا پرشان کی شور دوہزار میں دلا دیں گے کانگریس کو ستہ جی ہاں دوہزار چودہ میں موڈی کو ستہ دلانے کے بعد پرشان کی شور ہڑ گئے تھے پرشان کی شور نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ بنگال میں ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو ساری خبریں فڑا فڑا انداز میں ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اور سب سے بڑے خبر کے اور داصل دوستو آپ کو بتائیں نوین پٹنایک نے دی ایک بار پھر سے موڈی سرکار کو پٹنا کی جو لوگ سوچ رہے تھے کہ اڑیسہ میں اس بار تختہ پلٹ ہوگا گیم پلٹے گا ویسا کچھ نہیں ہوا دوستو ایک بار پھر سے دوستو نوین پٹنایک نے موڈی سرکار کو موکی کھلائی ہے ابھی تو دوستو چار راجوں کا جشنی بھی منا رہی تھی بی جے پی کہ اس کو دوستو نگر نکائی چناؤں میں جم کر جھٹکہ لگا ہے آپ کو بتائیں دوستو جو بی جی ڈی پارٹی ہے اس کا جو پارٹی ہے دوستو نوین پٹنایک کی ان کا جو کہہ سکتے ہیں کہ رضبہ ہے وہ ابھی بھی جاری ہے داصل آپ کو بتائیں دوستو 1888 سیٹ پر وارڈوں کے چناؤں ہوئے تھے جس میں نگر پریشد نگر نگام اور کئی چیز تھے اس کو لے کر دوستو آپ کو بتائیں نگر نکائی چناؤں میں اب 1888 سیٹ میں وارڈوں میں جم کر بھارتی جنتا پارٹی کو جھٹکہ لگا ہے جہاں بھارتی جنتا پارٹی دوستو محض 304 سیٹ پر سمٹ گئی وہیں کانگریس کو دوستو 141 سیٹیں ملی لیکن دوستو نوین پٹنایک نے 1200 یعنی کہ لگ بک یہ مان دیجئے کہ 1300 کس لگ بک سیٹے جیت کر پھر سے ایک بار جو ہے اوڈیسا میں اپنی دعویداری کو مضبوط کیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اوڈیسا کی جنتا ہے وہ ابھی بھی نوین پٹنایک کے ساتھ ہے یعنی کہ دوستو بھارتی جنتا پارٹی کو جی ڈی پی نے ایک بار پھر سے جو ہے یہاں پر بڑا جھککہ دے دیا ہے کیونکہ بھارتی جنتا پارٹی کے لیے یہ ہار احتیاسی ہار رہنے والی ہے فرحال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی پر ایک بریکنگ کی طرف بدا دوستو گلی جو بڑے خبر نے کلگا ہے راہو الگاندی کا ماستر سٹوک دوستو کانگریز نے بدل دی اپنی رن نیتی اب سڑکوں پر ہوگی کانگریز جیاں جیسے دوستو دودار چہودہ سے پہلے بی جی پی سڑکوں پر اتری تھی اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں اور خاص کے وجہ تھی وہ تو پریشان کی شور لیکن دوستو اب کانگریز کی رن نیتی کے پیچھے کس کہا تھے کون ہے جس نے کانگریز کو صحیح رہا دکھا دیئے کون ہے جس نے کانگریز سے یہ کہہ دیا ہے کہ اب اس کو زمینی سطر پر اتر کر لڑنا ہوگا دو سال پہلے سے ہی دوزار چوبیس کے چناؤں کے لیے اسی لیے دوستو اب جو ہے لوگ سبہ چناؤں سے پہلے ہی کانگریز کا یہ ماستر سٹوک آخر کار دلا دے گا کانگریز کو جیت آپ کو بتاتا چلو دوستو اب مہنگائی کو لے کر راہل گاندی اور پوری کانگریز نے ایک رن نیتی بنائی ہے اور رن نیتی یہ دوستو کہ اب جگہ جگہ تھالی بجاؤ مہنگائی بجاؤ ابھی ہر چلایا جائے گا آپ کو یاد ہے دوستو ایک سال پہلے پردان مندری نین موڈی نے تھالی بجاؤ تھالی بجاؤ اور جو ہے کورونا بھگاؤ اس طریقے کی ایک یوگو بنایا تھا جملہ ہی کے سکتے اس کو کیونکہ جو انہوں نے یوشنہ لوگوں کو دی تھی کہ تھالی بجاؤ اوہ کورونا بھگاؤ یہ محض ایک مذاق سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا اب اسی کو دوستو موڈی کے خلاف یوز کرنے جا رہا ہے راہل گاندی راہل گاندی اور پوری کانگریز دوستو اب تھالی بجائے گی اکتیس مارچ کو جی ہیں اکتیس مارچ کو دوستو دیش فیہ پر اندولن ہونے والا ہے جگہ جگہ تھالی بجائی جائے گی اور کہا جائے گا تھالی بھجاؤ مہنگائی بھجاؤ بھگاؤ آپ کو پتا دوستو پورے دیش میں یہ اندولن ہوگا جگہ جگہ یہ اندولن کیا جائے گا تھالی بجا کر جو یہاں پر مہنگائی کو بھگانے کا ظاہر سی بات سے دوستو اب کانگریز پورے دیش پر دیش فیہ پر اندولن کرنے جا رہی ہے کانگریز کو پتا چل چکا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اگر ہاں نہ ہے تو اسی لیول پر جانا ہوگا اسی زمینی اسطر پر جانا ہوگا جس زمینی اسطر پر بی جیپین اپنی زمین ٹٹو لی تھی دوہ دار چہودہ کے پہلے کہ اگر آپ نرین موڈی کے دوستو بھاشا اوٹھائیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ نرین موڈی بھی انہی مددوں پر گھیرتے تھے جس مددوں پر آج راہول گاندی گھیر رہا ہے نرین موڈی کہتے تھے کہ پور پردھان منتری بنوہن سنگھ صاحب کو پیٹر لیزل کے دام بہت کم کرنے چاہیے لوگ پشتا رہا ہیں کانگریس کے راج میں مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ دوہ دار چہودہ پہلے اگر آپ دوستو نرین موڈی کے بھاشاں اٹھائیں گے تو آپ کو یہ سب کچھ سنائی دے گا لیکن اب دوستو سچویشن بدل چکی ہے اب اس دیش کا پردھان منتری دوستو چاشنی میں ڈوب گیا ہے مہنگائی کی چاشنی میں جب مال آنے رکھتا ہے دوستو جیب میں تو ہر انسان مہنگائی کو بڑھا دیتا ہے اور وہی نریندر موڈی نے کیا دیش کو جملے دے کر دوستو ہے دیش میں اتنی مہنگائی بڑھا دی جس کی کوئی حد ہی رہی ہے فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی پر ایک بریکنگ کی طرف بدا دوستو گلی جو بڑے خواہ نکلکاری جی ہیں دسل دوستو آپ کو بتاتے ہیں ادھر ٹھاکرے کی موڈی سرکار کو چیتاؤنی بولے ڈڑاؤں مت جیل بھیجو ہمیں آپ کو بتاتے ہیں دوستو لگتار مہاراج سرکار کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے لگتار دوستو مہاراج سرکار کی جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگ کے اوپر کاروائیاں کی جا رہی ہیں اب نواب ملک کو ہی لے لیجی دوستو نواب ملک کافی لمبے سمجھ سے اندر گئے ہیں دعود ابراہیم والا معاملہ ان کے اوپر کھولا گیا ہے جو کہ ایک عرصے پہلے کا ہے یہ جھوٹ فیلایا گیا کہ انہوں نے دعود ابراہیم سے زمین خریدی تھی لیکن دوستو اب دعود ابراہیم والے مدے کو لے کر ادھر ٹھاکرے نے کہا کہ اگر اتنا ہی دم ہے تو جاؤ دعود ابراہیم کو پکڑ کے لاکے بتاؤ دعود ادرام کو ٹھوک کر بتاؤ جی ہاں یہاں پر ہمارے اوپر گنڈا گردی کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ادھر ٹھاکرے نے کہا کہ ڈرنے والے نہیں ہیں مودی سرکار نے جانبوجھ کو نواب ملک کو فسایا ہے اور یہ سب کو پتا ہے دوستو کہ نواب ملک ہی وہ انسان ہے جنہوں نے ایڈی کا پردہ فاش کر دیا تھا جنہوں نے نواب ملک نے کیسے دوستو ان سی بی کے نیتاؤں کو دھردہ بوچہ تھا اور کہا تھا کہ کیسے ڈرگز معاملے میں شاروخان کے بیٹے کو جھوٹا فسایا گیا اور ان کے اوپر غلط سلک کے اس طریقے سے کاروائی کی گئی یہی کاراں نے دوستو جب نواب ملک جیل میں ہنگے اس وقت ابھی بھی ان کی بیل نہیں ہوئی ہے اب دوستو نواب ملک کو لے کر بڑی کاروائی کی گئی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے دوستو کہ کیا اس دیش میں جو بھی سچائی کے خلاف عوال اٹھائے گا اس کو جیل جانا ہوگا کیا جو بھی اس سرکار کی پول پٹی کھولے گا اس کے اوپر بدلے کی کاروائی کرے گی بی جی پی کی سرکار تو اس کا جواب ہے ہاں کیونکہ دوستو بی جی پی نے اب تک کئی بار یہ ثابت کیا ہے کہ جو بھی اس کے خلاف بولتا ہے وہ اس انسان کے خلاف ایکشن ضرور لیتی ہے جی ہاں اور آپ سمجھئے آج نواب ملک جیل کے پیچھے ان کی عمر اچھی خاصی ہے دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نواب ملک نے بی جی پی کی پول کھول دی اور آگے بھی کھولیں گے ڈرنے والے نہیں ہیں نواب ملک لیکن سوال یہی ہے کہ آج قانون کو نواب ملک کا ساتھ دینا چاہیے قانون کو ان کو انصاف دے کر ان کو بیل دینا چاہیے لیکن دوستو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ قانون اس وقت کیا کام کر رہا ہے آپ دیکھ لیجئے میں یہ نہیں کہہ رہا قانون پر سوال نہیں اٹھا رہا ہوں دوستو لیکن اس وقت بڑے بڑے ججوں کو ڈرائے دھمکایا جاتا ہے قانون کی جس تیدنی بھی سنستہ ہیں دوستو ان پر دبش ڈالی جاتی ہے تو ان کو نا چاہتے ہوئے بھی وہی فیصلے سنانے پڑتے ہیں جو بی جی پی چاہتی ہے اور ایسا کئی بار ہوا ہے آپ دیکھئے ارنہ گو سوامی کیلئے رات و رات کوٹ کھول کر اس کو بیل دے دی جاتی ہے کیوں بھئی ارنہ گو سوامی کون سا چودری ہو رکھا ہے جو اس کو رات و رات کوٹ کھول کر اس کو بیل دے دی گئی یہ سب سے بڑا سوال تھا دوستو لیکن اگر یہی کام وپکش کیلئے ہو تو سمجھ یہ اس کو بیل نہیں ملتی شاروخ خان کا بیٹا جس نے کچھ نہیں کیا اس کے باوجود بھی اس کو لمبے سمجھ تک جیل میں ڈالا گیا اور یہ معاملہ تب تک چلا جب تک چار کسانوں کو کچھلنے کا معاملہ دبا نہیں دیا گیا یہ جب ہی یہ معاملے کو اسی لئے طول دیا گیا تھا تاکہ شاروخ خان کے بیٹے کا یوز کیا جائے اور جو لکھیم پرکھیری میں گھٹنا ہوئی تھی اس کو دبا دیا جائے تو یہ بات تو صاحب دکھائی دے رہی تھی کہ دیش میں اس طریقے کی گھٹناوں کو دبایا جاتا ہے اور بی جے پی کے نتاؤں کو بچایا جاتا ہے وہاری وہاں بی جے پی فلحال چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو کرو گلی پہ ایک بریکنگ کی طرف بتا دوستو گلی جو بڑی خبر نکل گا رہی سی سی قریشی نے دوستو اکھار دی بی جے پی کی بکیا بتا دیا بی جے پی کو دیش باٹنے والی پارٹی جی ہاں آپ کو بتا دوستو چناو آیوک سے جڑے ہوئے پور چناو آیوک کے دوستو سدستے جی ہاں سی سی قریشی صاحب نے نہ صرف چناو آیوک کی بکیا ادھر دی بلکہ موڈی سرکار اور ویوے کا گینوطری کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے سی سی قریشی صاحب کے یہ سوال سن کر آپ بھی کہیں گے کہ سی سی قریشی صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے تو کیا کچھ کہا ہے کیا کچھ بولا اور انہوں نے چلی آپ کو بتاتے ہیں دوستو سی سی قریشی صاحب جو کہ آپ کو بتا دے پور چناو کے ساتھ جڑے رہے ہیں یعنی کہ جو کہے سکتے چناو آیوک ہوتا اس کے پور بیدھائک رہے ہیں منتری رہے ہیں جو بھی بولتے ہیں اس کے صدد سے رہے ہیں اب دوستو سی سی قریشی صاحب کا کل انٹروی لیا گیا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کشمیر فائل دیکھ کر اور خود سی سی قریشی صاحب نے بتایا کہ یہ بات سچ ہے کہ کشمیری پنڈیتوں کے اوپر بہت ظلم کیے گئے تھے اس وقت اور ان کے انسیات بہت غلط بھی ہوا تھا کشمیر میں لیکن یہ بات بھی سچ ہے یہ بھی ایک تطوے ہے کہ پنڈیتوں سے زیادہ وہاں پر مسلمان اور سکھوں کی جان گئی تھی سی سی قریشی صاحب نے کہا کہ ویویگ اگنوتری کی فلم آتنگواد کو بڑاوہ دیتی ہے کیسے دیتی ہے انہوں نے کہا کہ جو کام آتنگوادی نہیں کر سکے وہ اس فلم نے کر دکھایا آتنگوادی مسلمان اور ہندو بھائیوں کو باٹنا چاہتے تھے اور اب وہ لوگ تو یہ کام نہیں کر پائے آتنگوادی لیکن اب یہ فلم وہ کام کر رہی ہے ہندو مسلمان میں درائے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے سی سی قریشی صاحب نے کہا کہ آج مجھے چناو آئیوگ کو دیکھ کر بہت ہی تکلیف ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے کہ جس سنسطہ کو نسپکش رہنا چاہیے نسپکشتہ سے چناو کرانا چاہیے وہ سنسطہ آج بی جے پی کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گئی ہے اب آپ سمجھئے دوستو خود خود جو یہاں پر چناو آئیوگ کے پورو صدد سے یہ کہہ رہا ہے کہ آج چناو آئیوگ کو دیکھ کر مجھے شرم آتی اور دکھ بھی ہوتا ہے کیونکہ اب چناو آئیوگ بھاچپا آئیوگ میں تبدیل ہو چکا ہے سوچیں دوستو اگر اس دیش میں نسپکشتہ سے چناو ہی نہیں کیے جائیں گے تو دیش کا لوگ تنتر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کس طریقے چناو ہوتے تھے یہ آپ نے دیکھا یہ دوستو کانگریس کے وقت بھی جب چناو ہوا تو جو جیتا اسی کو جیتایا تو یہ کہنا تو غلط ہوگا دوستو کہ فلحال بھارتی جنتہ پارٹی دیش میں جس طریقے کا ماحول بنا رہی ہے اس کو لے کر کہیں نگئی دیش میں ایک ایجنڈا چلایا جا رہا ہے ایک اگینو اتری ایک ایسا نام جس نے ایک فلم کے ذریعے دیش میں نفرت فیلانے کا کام کیا ہو ایسے انسان کو دوستو بھیجے پی بڑاوہ دیتی ہے تو یہ کہنا تو غلط نہیں ہوگا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتت میں سب کچھ برباد ہے فلحال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی پر ایک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خوب نکل گا رہی جیہاں دوستو آپ کو حدہ دے کسان نے تا راکٹ ٹکٹ کی بی جے پی کو چیتاؤنی بولے دیش پھر سے ایک بار اندولن کی طرف بڑھا بڑا اندولن ہونے آلا دیش میں اب اندولن کبھی بھی اور کہیں بھی شروع ہو سکتا جیہاں دوستو راکٹ ٹکٹ نے اعلان کر دیا ہے کہ پھر سے ایک بار کسان سلکوں پر اترے گا اگر کالے خانون جیسی چیزیں لائی گئی تو دوستو آپ کو پتا ہو کہ کسانوں نے ایم ایس پی کی مان کی تھی لیکن دوستو اب تک جو یہاں پر کسانوں کو ایم ایس پی نہیں دی گئی بھارتی جنتہ پارٹی نے کسانوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی کسانوں کو یہ جھوٹا آج واشن دیا کہ وہ جو یہاں پر ایم ایس پی دیں گے اور اسی لئے دوستو کسان اٹھ کر چلا گیا اب دوستو ایک بار پھر سے کریشی قانون اور کسان اندولن تل پکڑڑا ہے اس لئے یہ بھی پکڑڑا ہے دوستو کیونکہ سرکار کا اس کالے قانون کو واپس لانے کی بات کہنا اور دوستو ایک بھی بار جو یہاں پر بات نہیں کی گئی ہے جو سمرتہ مولے ملتا ہے ایم ایس پی کی جو گارنٹی تھی اس پر سرکار کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہی یہی قانون ہے دوستو جب کسان نیتہ راکٹ ٹکیٹ کا ایک ٹوئٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے صاحب رکھا ہے کہ اب دیش ایک بڑے اندولن کی طرف بڑھا ہے اور اب اندولن کبھی بھی اور کہیں بھی شروع ہو جائے گا مطلب دوستو اگر ایک طریقے سے راکٹ ٹکیٹ کی بات کو دیکھا جائے تو کسان نیتہ راکٹ دیش میں اس وقت جو ماحول بنا رکھا ہے بی جی پی نے ماحول سے دوستو جنتہ اکتا گئی ہے آپ دیکھئے ہندو مسلمان اور فالتو کی چیزیں جو چل رہی ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس بات کو دوستو کہیں نہ کہیں جھٹلا ہے نہیں جا سکتا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا پوری طریقے سے معاملہ دوست ہونے والا ہے بھارتی جنتہ پارٹی آج نہیں تو کل ستہ سے باہر چلی جائے گی اور اس کے بعد دوستو جو انڈ بھکتوں کی ٹولی انہیں کون بچائے گا کیونکہ انڈ بھکت جو ہیں وہ بی جی پی کے غلط کاموں میں ساتھ دے رہے ہیں فی الحل خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستے اگلی بیک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خبہ نکل گا رہی جی ہیں دراصل دوستو آپ کے ساتھ پریشان کی شور ہی بنا رہے ہیں گجرات کی رونیتی ہوا کنفرم آپ کو بتاتا چلو دوستو پریشان کی شور ایک ایسا نام جس کا نام سنتے سے ہی بی جی پی میں سن سناہت بڑھ جاتی ہے کپ کپہ ہٹ بڑھ جاتی ہے کیونکہ پریشان کی شور ہی وہ انسان ہے جس نے دوستو بی جی پی کو ستہ کا مزہ چکوایا ہے دوہزار چودہ میں موڈی جی کو اگر کسی نے جیت دلوائی ہے دوستو تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ پریشان کی شور ہی تھے اب دوستو موڈی سرکار کے خلاف جم کر گرجے پریشان کی شور نے ایک بار پھر سے کئی نگئی کانگریس کا دامن تھام لیا دوستو سوترو گمانا جائے تھے کہ کنفرم ہے گجرات کے چناؤں میں کانگریس کے ساتھ جو یہاں پر دکھائی دیں گے پریشان کی شور وہی بنائیں گے کانگریس کی رن نیتی یہاں تک کہ دوستو یہ خبر بھی نکل کر سامنے آئی ہے کہ پریشان کی شور نے صاف کے دیا ہے اگر دوہزار چوبیس کے چناؤں جیتنا ہے تو ابھی سے جڑ جاؤ ابھی سے میدان میں آ جاؤ اور ابھی سے رن نیتی بنانا شروع کر دو پولنگ بوٹ سے لے کر تو دوستو ہر بوٹھوں تک کو مضبوط کرنے کی جو یہاں پر اس میں لگ جاؤ اب صاف ہے دوستو پریشان کی شور کا گجرات میشن اور دوہزار چوبیس میشن سیدھے سیدھے جو سکسیسفل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ پریشان کی شور وہ انسان ہے دوستو جس نے جب بھی رن نیتی بنائی ہے تب تب دوستو وہ جیتے ہیں حالانکہ پریشان کی شور نے دوستو جو ترمول کے لیے رن نیتی بنانے کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ اب سے وہ رن نیتی نہیں بنایا کریں گے جبکہ دوستو اب پریشان کی شور پھر سے ایک بار دکھائی دے رہا ہے کہ پریشان کی شور کانگریس کو سائن کر چکے ہیں اور کیونکہ ابھی حال ہی میں دوستو پریشان کی شور کی ملاقات ہوئی ہے راہل پرینکہ سے حالانکہ اس کے اوپر ابھی دوستو کوئی پوری بات نکل کر سامنے نہیں آئی ہے لیکن یہ بات تو صاف ہے دوستو کہ پریشان کی شور ایک ایسے نیتہ ہے دوستو جو کہ کہیں نہ گئی بی جی پی پر بھاری پڑتے ہیں پریشان کی شور خود وہ انسان ہے جس نے نریند موڈی کو ستہ ملایا جی ہے جس نے دو ہزار چودہ میں موڈی کو کرسی دلا دی ستہ کی کاش کہ پریشان کی شور نے ایسا نہ کرا ہوتا کاش کہ ہمارے دیش میں نریند موڈی نام کا سایہ نہ آیا ہوتا اور میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں دوستو کیونکہ اس دیش میں نفرت فیلا دی گئی ہے اور جو ایک اچھا انسان ہوگا وہ نریند موڈی کو کپی سپورٹ نہیں کرے گا آپ دیکھ لیجیے گا نریند موڈی کے ستہ سے جانے کے بعد یہی میڈیا ہوگی جو نریند موڈی کو کوسے گی اور کہے گی کہ نریند موڈی سب سے ڈیڈاستر فردان منتری ثابت ہوئے اس دیش کے لیے جن کے راجع میں مہنگائی بھی بڑی اور دیش میں سامپردائکتہ بھی بڑی آج آپ لکھ کے رکھ لیجئے گا جس دن موڈی ستہ سے جائیں گے اس دن میڈیا موڈی کی برائی شروع کر دے گی فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بھی ایک بریکنگ کی طرف بجائے دوستو کے لیے جو بڑی خبر نکل کاری ایک ویڈیو سامنے آیا جہاں پر علی بھائی نام کے مسلم ویکتی نے ایک دوستو مثال خائم کر دیئے آپ کو بتا دوستو علی بھائی نام کے مسلم ویکتی نے ایک ہندو مہیلہ کا ڈائیمنڈ کا نیکلیس گر گیا تھا دوستو ڈائیمنڈ کا پینڈل گر گیا تھا جس کی قیمت دوستو لگ بھگ دھائی لاکھ روپے تھی آپ سمجھئے دوستو علی بھائی کو جب اس مہیلہ نے کال کیا کہ ہمارا پینڈل آپ کے آٹوں میں گر گیا ہے تو دوستو اس شخص نے علی بھائی نے بقائدہ گھر آ کر ان کا پینڈل لوٹایا اور کہا کہ میں آپی کا ویٹ کر رہا تھا کہ کال وغیرہ آئے گا آپ کو بتا دوستو علی بھائی نے نہ صرف ایک مثال خائم کر دی بلکہ ڈائی لاکھ کا پینڈل لوٹا کر یہ بتا دیا ہے کہ آج بھی اس دیش میں ہندو اور مسلم بھائی چاہ رہا ہے آج بھی اس دیش میں دوستو امانداری ہیں فلال تو ہم یہی کہیں گے کہ اگر آپ کو دوستو امانداری سے آپ بھی پیار کرتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں کہ دیش میں بھائی چاہ رہا ہونا چاہیے ہندو مسلمان نہیں ہونا چاہیے تو اس ویڈیو کو آپ دل سے لائک کیجئے چینل پہ پہلی بار آئیں سبسکرائب کیجئے پاس میں ایک گھنٹی آئے گی اس کو بھی دبائیے تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو مل پائے اور آپ سچی خبروں سے جڑا رہے ہیں کیونکہ ہم آپ کے لئے اسی تاریخے کے سچی اور